بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اس پر جو لائن بن رہی ہے یہ آپ کے پاس وائز ایکل تو تھری ہے اور یہ آپ کے پاس ایکس ایکل تو مائنس ٹو ہے ہم اس کا جو ہیپوٹینیس ہے وہ معلوم کریں گے آل وہ رائٹ ٹرائنگل پر ہمیشہ جو ہے وہ پیتھا گورا سیرم اپلائی کیا جاتا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس پیتھا گورا سیرم کیا ہوتا ہے جی ہیپوٹینیس کا سکیر آر کا سکیر آجے گا ایز ایکل تو x کا سکیئر پلس y کا سکیئر تو یہ آپ کے پاس x کا سکیئر پلس y کا سکیئر آ جائے گا کیونکہ ہم پیتھاگورہ سیروم کے اندر کیا کرتے ہیں جی پرپینڈی کورور کا سکیئر پلس base کا سکیئر is equal to ہیپوٹینیس کا سکیئر آپ کے پاس آ جاتا ہے یہاں سے جب ہم r کی value نکالیں گے تو دونوں طرف سکیئر روٹ آ جائے گا تو x کی value جب put کریں گے x کی value ہمارے پاس minus 2 اور y کی value ہمارے پاس 3 اس کے اندر put کر دیں گے 2 کا سکیئر اوپن کریں گے تو 4 آ جائے گا 3 کا سکیئر اوپن کریں گے تو 9 آ جائے گا 9 plus 4 آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 13 آ جائے گا تو r کی value آ گئی ہمارے پاس 13 اور یہ 3rd side آپ کے پاس آ چکی ہے اب آپ نے 6 trigonometric ratios معلوم کرنی ہے 6 trigonometric ratios کے اندر آپ دیکھیں بیٹا sin theta جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس y over r ہوتا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ sin theta y over r کے ہوتا ہے جو sin theta ہوتا ہے بیٹا وہ آپ کے پاس perpendicular divided by hypotenuse ہوتا ہے یہ آپ لوگ 8th class میں بھی پڑھ چکے ہیں 9th میں بھی اور پھر اب 10th class میں آپ کو پڑھا جا رہے ہیں sorry 9th class میں شاید نہیں ہے لیکن 8th class میں ہے perpendicular divided by hypotenuse جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا بیٹا sin theta ہوگا اب y کی value ہمارے پاس 3 ہے اور r کی value 3 under root ہے یہ ہمارے پاس 1st trigonometric ratios آ گئی اور اب ہم نے اس کے ساتھ ایک positive یا negative کا sign لگانا ہے وہ آپ نے کیسے لگانا ہے اس میں دیکھیں بیٹا کہ آپ کے پاس coordinate جو ہے وہ second coordinate second coordinate کے اندر sin theta جو ہے وہ positive ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ positive sign لگا دیا تو جو کہ positive sign جو ہے وہ show نہیں کروایا جاتا اور جو cosecant find کرنا ہے cosecant ہمیشہ sine theta کا ریسی پروکل ہوتا ہے اس کے وہ ہم الٹا کر دیں گے r over y تو یہ آپ کے پاس cosecant theta آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس cos theta find کرنا ہے cos theta کیا ہوتا ہے base over hypotenuse ہوتا ہے x over r آ جائے گا اس میں values put کریں گے اب بھی دیکھیں بیٹا اس کے ساتھ negative sign آ چکا ہے کیوں ہوایا ہے کیونکہ یہ second coordinate ہے اور second coordinate کے اندر cause جو ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے cause ہمیشہ positive ہوتا ہے وہ fourth coordinate میں اور first coordinate میں positive ہوتا ہے اس لئے ہم جو ہے cause cause جو ہوگا وہ آپ کے پاس x over r آ جائے گا negative کا sign میں نے آپ کو بتا دیا کہ negative کا sign کیوں آئے گا وہ بیٹا آپ کے پاس second coordinate میں sign جو ہے negative negative جو ہے وہ negative ہوگا اس لئے ہم نے اس کے ساتھ negative sign لگا دیا اور جو secant theta ہے یہ آپ کے پاس cos theta کا reciprocal ہوتا ہے تو اس کو ہم الٹا دیں گے جسے ہم نے sign کا reciprocal لیا تھا وہ آپ کے پاس کیا آگیا تھا cosecant اور cause کا reciprocal لیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا secant اب ہم نے ten find کرنا ہے ten find کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ بیٹا perpendicular over base ہوتا ہے تو y over x آ جائے گا دونوں کی values put کریں گے ten بھی second coordinate کے اندر negative ہوتا ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس negative sign آ جائے گا caught جو ہوتا ہے بیٹا وہ آپ کے پاس ten کا reciprocal ہوتا ہے تو جب ہم ten کا reciprocal لیں گے تو وہ آپ کے پاس caught آ جائے گا caught بھی آپ کے پاس second coordinate کے اندر negative ہوتا ہے تو اس لئے negative sign آپ کے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس six trigonometric ratios جو ہیں یہ بیٹا find out ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو بہت ہی آسان question تھا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے next question بھی same کچھ اسی طرح سے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کیسے discuss کرنا ہے یہ دیکھیں جی بیٹا question number seven if cos theta is equal to minus two by three and terminal arm of the angle theta is an quadrant second find the values of romantic trigonometric functions اب نے اب ہمیں اس نے بتا دیا کہ جو coordinate ہے وہ بیٹا آپ کے پاس second ہے اور جو cos theta کی value ہے وہ آپ کے پاس ہے جی minus two by three تو دیکھیں اس کا solution کیسے کہنا ہے cos theta is equal to minus two by three and theta is in second quadrant so we complete the figure according to the condition from figure x is equal to minus two r is equal to three اب دیکھیں کہ بیٹا آپ کے پاس جو cos theta ہوتا ہے وہ آپ کے پاس base over hypotenuse ہوتا ہے hypotenuse ہمارے پاس r ہے اور base آپ کے پاس two ہے اس لئے x x کو minus two لے لیا اور hypotenuse کو ہم نے three لے لیا اور y ہم نے معلوم کرنا ہے اس کے پر بیٹا پیتھا گورت serum apply کریں گے اور آگے آپ اس کو اچھے طریقے سے خود solve out کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹا same to same ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اس کا remaining part کیا تھا یہ جی دیکھیں اس کا ہم نے پیتھا گورت serum لگا کر y کی value find کر لی اس کے بعد six trigonometric ratios ویسے ہی find out کی ہی ہم نے جیسے ہم نے باقی کی تھی اب صرف negative sign کا دھیان رکھنے آپ لوگوں نے کس کے ساتھ negative sign آئے گا اور کس کے ساتھ positive sign آئے گا کیونکہ ہمارے پاس second quadrant second quadrant کے اندر صرف sign اور cosecant positive ہوں گے تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے پاس negative میں آئے گا یہ میں نے لکھے ہیں sin theta p over edge ہوتا ہے آپ کے پاس perpendicular hypotenuse cos theta ہوتا ہے base over hypotenuse اور 10 theta ہوتا ہے وہ آپ کے پاس perpendicular over perpendicular over base ہوتا ہے آپ کے پاس یہ perpendicular hypotenuse یہاں پہ wrong لکھا ہوا ہے question number 10 یہ بھی آپ لوگ خود کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں we know that 2k pi plus theta is equal to theta ہم نے یہ کرنا کہ 10 30 degree معلوم کرنا degree کو ہم نے کیا کرنا radian میں convert کر دینا pi by 6 10 pi by 6 value آپ کو معلوم ہونے چاہیے 1 over 300 root ہوتی ہے اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے 10 30 degree 360 minus 30 degree کر دیں اور جو آپ کے پاس 360 2 pi بن جائے 30 degree آپ کے پاس pi 6 ہوتا ہے اور جو کہ ہم اوپر بھی معلوم کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں 2 pi جب اس calcium لیں گے تو آپ کے پاس کتنا آجائے گا minus pi by 6 آجائے گا جو 10 جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا negative sign جو وہ باہر نکال دیتا ہے تو 10 pi by 6 کی value 1 over 300 root آجائے گی آپ کے پاس اسی طرح سے remaining question بھی